بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل سیما شیف ویٹ ایزی اینڈ کوک ریسیپیز ویورز ابھی حالی میں پف پیٹیز کی ریسیپی شیئر کی تھی جس کو آپ لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا تو آج میں پف پیٹیز کی ایک اور ریسیپی لائی ہوں پف پیٹیز ان ٹرائنگل شیپ بہت گریسپی تیسٹی اینڈ یمی ریسیپی رنزانی سپیشل اور لنچ پاکس کے لیے اینڈ آئیڈیل ریسیپی ہے دیر نہیں کرتے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں مزید ویڈیو پہ جانے سے پہلے پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ساتھی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں فرائی پین میں 2 ٹیبلی سپون گھی یا مکھان ایٹ کریں اور اس کو ہیٹ ہونے دین شیر ایڈ بوائل چکن ایٹ کریں گے چکن کو آپ پہلے بوائل کر لیں لیسن ادرک کے ساتھ اور اس کے بعد شیر ایٹ کر لیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 500 گرام میں نے چکن لیا ہے اور چھوٹا سا سمال کپ دہی کا ایٹ کریں گے آپ یہاں پر کریم بھی ایٹ کر سکتے ہیں دین ایٹ کریں گے وائٹ پیپر وائٹ پیپر نہیں ہے تو بلیک پیپر ایٹ کریں آف ٹی سپون اوریگانو سالٹو ڈیسٹ ٹو میڈیم سائز کے پٹرٹو کو بوائل کر لیں اور وہ بھی ایٹ کر لیں اس سے فیلنگ کریمی بن جاتی ہے ون ٹی سپون چلی فلیکس ایٹ کریں گے اور مکس کریں گے آپ یہاں پر سپائسز اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے یہ فلاور ایٹ کیا ہے اور اس کی بنائی کریں گے جب تک اس کا کچھا بننا ختم ہو جائے دن ایٹ کریں گے ایک کپ ملک کا اور اسی ملک میں ساری فلنگ کو گپ کریں گے اتنی دیر تک گپ کریں گے جب تک یہ ملک ٹرائے نہ ہو جائے تقریباً فائی منٹ میں یہ فلنگ ریڈی ہو جاتی ہے آپ دیکھیں ٹیکسچر ہمیں ایسا ہی چاہیے زیادہ آور ڈرائے نہیں کریں گے فلنگ ریڈی ہے اب اس کو کول ہونے دیں گے پف پیٹیز کا ڈو کیسے بنتا ہے اس کی ڈیٹریل ویڈیو کی ریسیپی کا لنک دے رہی ہوں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل ڈو بنائیں گے اور اس میں ماجرین بھی ایٹ کرنا ہوتا ہے پھر چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنائیں گے ہر روٹی کے اوپر ایسے ماجرین پیسٹ کریں گے اور ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جائیں گے دین یہ شاپر میں کور کر کے فرز میں رکھیں گے تھوڑے دیر کیلئے تاکہ یہ تھوڑے سا ہارڈ ہو جائے اور اگر نکال کے پھر ہم نے بڑی روٹی سے بھیلنی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں روٹی جتنی بڑی بن سکتی ہے اتنا بڑا بک بنائیں گے دین ہم ماجرین کی تیہ لگائیں گے ماجرین کی تیہ لگانے کے بعد فولڈ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک باکس بنائیں گے دین ہم نے اس باکس کو اسکوائر شیپ میں ایک بڑی روٹی بنانی ہے اسکوائر شیپ میں اچھی روٹی بن گئی آپ اس کو کٹر سے یا چھوڑی کی مدد سے کٹ کریں گے سٹریپس میں کٹ کریں گے سٹریپس جو ہیں تھوڑی بڑی ہونی چاہیے بہت زیادہ نیرو نہیں کریں گے دیکھیں ہم نے ایک بلکل اسکوائر شیپ دینا ہے اب ایک پیس لیں گے اور سینٹر میں فلنگ رکھ دیں گے جو ہم نے فلنگ بنائی ہے اور ایک انگل سے فولڈ کر دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد اب فروگ کی مدد سے ہم نے ایجز کو پریس کرنا ہے اسے ایک لک بھی اچھا جاتا ہے اور ایجز کور ہو جاتی ہے سیل ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ہی کرنا ہے بلکل کمرشل لک دینا ہے یہ پورا ہو گیا ایسے ہی ریپیٹیشن کریں گے سارے پیٹیز پہ دوسرا بھی دکھاتے ہیں آپ کو اسے ہم ایسے ہی کریں گے فلنگ رکھی سینٹر میں فولڈ کر دیا ون سائٹ سے اور ایسے ہی فروگ کی مدد سے سیل کر دیا سارے پیٹیز ایسے بنائیں گے دین ایک یوک لیں گے اور پیٹیز پہ لگا دے جائیں گے اسے ایک تو کلر اچھا جاتا ہے دین کرسپی نیس بھی ہو جاتی ہے اور ایک کمرشل لک بھی دیتا ہے ٹرائنگل پپ پیٹیز آپ لوگوں کے سامنے ہیں جتنے چاہیں آپ فرائے کریں باقیوں کو اسرور کر سکتے ہیں آئل کو ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا ہے میٹیم ٹو لو فلیم کر دیں گے اور ڈیپ فرائے کریں گے شیلو فرائے نہیں ہوتے یہ ٹیپ فرائے کریں گے تقریباً فائو ٹو سکس منٹ میں یہ فرائے ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ کولڈن کھلا کھلا سا کلر ہے آپ چیز اور ویڈاوٹ چیز کے دونوں کے بنا سکتے ہیں میں نے چیز اور ویڈاوٹ چیز دونوں کے بنایا تھے جیسے جیسے یہ فرائے ہوتے جائیں گے ہم آئل اسکیوزنگ کرتے رہیں گے تاکہ جو ایکسز آئل ہے وہ ریموو ہو جائے تو پھر ساپے سے فرائے کرتے جائیں اور ٹیسٹ کرتے جائیں ویڈ ساوس یا کیچپ جو آپ کو اچھا لگے رمضان افطار میں یا بچوں کے لنچ باکس کے لیے ایک آئیڈل ریسیپی ہے گھر کی بنی ہوئی چیز ہیلتھ اینڈ ہائیجن اور ٹیسٹ میں بھی لا جواب ہوتی ہے ویڈس یہ تھی آج کی ٹرائنگل پف پیٹیز کی ریسیپی امید ہے آپ سب لوگ بہت لائک کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے جاتے جاتے لائک سبسکرائب کمنٹ شیئرنگ یاد سکیا کریں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر اور اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی